بہت سارے میرے کلائنٹس پاکستان سے انڈیا سے اور میڈلیس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کینیڈا آنے کے بعد انہیں کس شہر میں رہائش دیار کرنی چاہیے اور ان کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا انہیں بڑے شہروں میں رہنا چاہیے یا نواہی علاقوں میں رہنا چاہیے چھوٹے شہروں میں تو اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے اس لیے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صورتحال پہ اس ملک میں خاص طور سے انٹیریو اور ٹرانٹو میں دو دہائی سے زیادہ وقت گزارنے کے بعد اور سات بچے پروان چڑھانے کے بعد ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زیادہ مناسب بات کیا رہے گی کسی نیو کمر کے لیے کیونکہ نیو کمر جو ہیں وہ اومن جب آتے ہیں تو ان کے پاس ایکسس نہیں ہوتا سواری کا یعنی کار نہیں ہوتی شروع میں اور بڑے شہروں میں جیسے ٹرانٹو ہے وہاں پر ملازمت کے مواقع چھوٹے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو ملازمت کے مواقع ہیں وہ کس شہر میں زیادہ ہیں اور شروع میں اگر آپ کو ٹرانزٹ کی ضرورت ہے اور ابھی آپ کو آگایی نہیں ہے ٹرانزٹ سسٹم سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چھوٹے شہر بجانے سے آپ کی موومنٹ میں دقت ہو جائے گی تو پھر شاید آپ ٹرانٹو کا انتخاب کر سکتے ہیں ٹرانٹو ایک بڑا شہر ہے ڈاؤن ٹاؤن کور کی اطراف میں اکومیڈیشن مہنگی ہے لوگ عموماً پرچیز نہیں کرتے شروع میں عموماً وہ قرائے پہ جاتے ہیں لیکن اصلا بگ سٹی جیسے کہ کسی بھی بڑے شہر میں مختلف علاقے ہوتے ہیں ہمارے پاس مختلف علاقے ہیں اسکارپرو ہے نورت یورک ہے ایٹو بی کوک ہے ایس یورک ہے تو آپ ایک مناسب اکومیڈیشن جو کہ اتنی زیادہ مہنگی نہ ہو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملازمت کے مواقعے کہاں پر ہیں لیکن میں نے اومن دیکھا ہے کہ جب لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے شہروں کا روپ کرتے ہیں ایون اگر ان کی جاب ٹرانٹو شہر میں ہے تو بھی جو اس کے اطراف میں شہر ہیں جیسے کہ مسیس آگا برمٹن ملٹن اور ایس سائٹ کے اوپر ہمارے پاس وٹ بی ایج ایکس وغیرہ ہیں تو وہاں پر لوگ رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور یہ علاقے اتنے دور نہیں ہیں مین شہر سے آدھا گھنٹہ میکسیمم ایک گھنٹے کے مسافت دیں آپ بہ آسانی ٹرانٹو پہنچ سکتے ہیں پلس یہ کہ اکروس انٹیریو جو ٹرانزٹ ہے وہ کافی اچھا ہے گو ٹرین ایک ٹرین ہے ہمارے پاس جو اکروس انٹیریو شہروں کو آپس میں ملاتی ہے تو آپ گو ٹرین لے سکتے ہیں اور بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی بھی ہے تو بھی وہ نہیں استعمال کرتے کیونکہ آپ جب آتے ہیں فرز کے آپ مسیس آگا رہتے ہیں کیمرج رہتے ہیں گولف رہتے ہیں تو آپ اگر گاڑی ڈرائیو کر کے آئیے گا تو ایک تو تکاوت بھی ہوتی ہے رش میں بھی پستے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ گیس بھی خرچ ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پارکنگ کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں بڑے شہر میں تو لوگ اومن گاڑی ہونے کے باوجود بھی گو ٹرین کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ سوال کا جواب کہ جی کہاں رہنا چاہیے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانٹو پر رہا ہے شخص دار کریں لیکن اس کے بعد آپ آہ آہ آپ آہ 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 immis اور دوسری اشیاء خرد و نوش بھی قدر سستی ہیں ٹرانٹو کے مقابلے میں میں خود ابھی تقریباً تین سال ہوئے ٹرانٹو سے ایک گھنٹہ کی بساپتے ویسٹ کی طرف ایک شہر ہے کیمریج وہاں پر موو ہو گیا اور مجھے بہت پسند آیا ہے اس لیے کی ایک تو رش کم ہے پاپولیشن کم ہے تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ رہتے ہیں کیمریج میں تو رش کم ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ویٹ ٹائم ہے مختلف جگہوں پر ڈاکٹر کے ہاں ریسٹورانٹس میں وہ آپ کو نہیں اتنا کرنا پڑتا ہے جتنا آپ کو ٹرانٹو میں کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے پارکنگ وغیرہ یہاں پر ہماری فری ہوتی ہے آن سٹریٹ پارکنگ کم از کم گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے تو فری ہوتی ہی ہے لیکن کمی کے بعد پوری بھی فری ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس میں کچھ فائدے ہیں پھر یہ کہ میری تقبیت کے حساب سے مجھے اتنا رش پسند نہیں ہے تو پرسکون سا ایک علاقہ ہے اسی طرح سے اور دوسرے شہر ہیں لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سکون ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی پرفرنس کیا ہے شہر کا انتخاب کیا ہے تو آپ کی جاب لوکیشن سے اس کا ایکسس کتنا آسان ہے کچھ لوگ کمیونٹی کو بھی پرفر کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے غریب رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کو شہر میں آپ کی کمیونٹی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا یہ میار ہے سلک کرنے کا لکیشن تو there can be a lot of variables and you can decide accordingly if you need any assistance any questions about living in Canada please feel free to reach out to our team you can post a comment down below or you can send us an email at info at amirismile.com and we'll be happy to respond okay thank you very much